نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِ الكریم امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن مراج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات کے حوالے سے ہے سامن آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور پاکیزہ مشروبات کون کون سے تھے سامن نمبر ایک پانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے اور شیری پانی کو پسند فرماتے تھے کہ ترمزی شیخ کی حدیث امبارکہ میں ہے امیل مومنین حضرت سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں میٹھی چیز زیادہ محبوب تھی اسبہان اللہ حضرت سنن ابودعود کی حدیث امبارکہ میں ہے کہ امیل مومنین حضرت سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سکیہ سے تھنڈا اور میٹھا پانی مگوائے جاتا تھا مروی ہے کہ سکیہ ایک چشمہ ہے جو کہ مدینہ طیبہ سے دو دن کے مسافیت پر واقع ہے سبحان اللہ اور سمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتت شریفہ تھی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیز کو تین سانسوں میں نوش فرماتے سبحان اللہ کہ ہر سانس میں موں سے پیالہ جدہ کرتے پھر سانس لیتے اور پیالے کو جبدہن شریف کے قریب لاتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب جدہ فرماتے تو حمد بجا لاتے اسی طرح تین مرتبہ کرتے سبحان اللہ سمی صحیحہ دیسمبرکہ میں ہے کہ حضرت سیدہ میں مونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں پانی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا موں مبارک رکھتے بس آپ بسم اللہ پڑھتے اور شکر ادا کرتے پھر موں سے ہٹاتے تو شکر ادا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تین دفعہ کرتے تھے کہ گھٹا گھٹ بگاہ سانس لیے کبھی نہیں پیتے تھے سبحان اللہ سیحہ دیسمبرکہ میں ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ پیاس بجانے والا نفع بخش ہے سبحان اللہ تو سامین حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تین سانسوں میں ہی پانی پیتا ہوں سبحان اللہ سامین پانی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سامین ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنائیں سامین مسلم شیخ کی حدیث انبارکہ میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ڈول عباس زمزم لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے سبحان اللہ سامین عباس زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینائے سنت مبارکہ ہے سامین دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائیں اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ گائیں کا دو شفا ہے اور اس کا گی دعا ہے سبحان اللہ سنو نبو دعود کی حدیث بارکہ میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے کا کام دیتی ہو سبحان اللہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرمائے تو کہو کہ اللہم بارک لنا تمزی شیخ کی حدیث امبارکہ میں ہے ازت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک تکیہ نمبر دو دودھ اور نمبر تین خوشبو سبحان اللہ اور سوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کر بھی پی ہے کسی حدیث امبارکہ میں ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکری کا دودھ دوہ گیا پھر اس میں اس کنوے کا پانی جو کہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا ملایا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں پیش کیا گیا تو حضورت آجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا نوش فرمانے کے بعد جو دودھ کی لسی بچ گئی وہ بطوعت برک تقسیم فرمانے لگے سبحان اللہ عصامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوں کا پانی بھی پسند فرمایا ہے یعنی کہ انگور یا خجور میں پانی ڈال کر رکھ دیا جاتا جب اس فال کا رس پانی میں شامل ہو جاتا تو آپ نوش فرما لیتے جسے نبیز کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہ سی مسلم شیخ کی حدیث انبارکہ میں اعمل مومنین حضرت سید آج شاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہم ایک مشکیزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بناتے تھے اوپر کی طرح سے مشکیزے کا موں بند کر دیا جاتا تھا اور نیچے اس کا دھانا تھا ہم صبح اس میں نبی ڈالتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پی لیتے اور اگر رات کو ڈالا جاتا تو صبح کو نوش فرما لیتے تھے سبحان اللہ اور سمن ستو پی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے کہ بخار شریف کی حدیث انبارکہ میں حضرت سبید بن نمار رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول مقبو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس ستو لائے گے انہوں نے ان کا پانی میں گھول کر نوش فرمایا سبحان اللہ اس کے علاوہ شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مرغوب ترین ایشیا میں سے تھا اور آپ اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے اس کے علاوہ شہد کی شفاق بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اس سے موت کے علاوہ حرمز کا علاج کرا دیا گیا ہے سبحان اللہ بخار شریف کی حدیث انبارکہ میں حیمل مومنین حضرت سید آشہ سدیکر رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا سبحان اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ عمومن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آلال صبح شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے پھر جب اس پر کچھ وقت گزر جاتا اور بہت محسوس ہوتی تو جو بھی کچھ موجود ہوتا تو تناولہ فرما لیتے ہیں سبحان اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث انبارکہ میں ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی اس پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی اشیاء شہد نبی اس پانی و دود پیلایا سبحان اللہ آخر میں دعا ہے کہ لرب العزت ہم سب کو بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مشروبات استعمال کر کے اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین دعا میں شاد رکھئے گا جزاک اللہ حقید